اسلام علیکم ناظرین اسمبلی الیکشن دوہزاچ چوبیس اور اس الیکشن کے بیچ آج ہم نوجوان توقعوں کی بات بھی کریں گے کس طریقے سے ان کے جو امیدیں ہیں اس اسمبلی الیکشن کو لے کر کس طریقے سے امیدوار اب ان کے بیچ میں آ رہے ہیں کس طریقے سے آپ امیدواروں پر امید لگائے بیٹوں ہیں کہ وہ تعمیر و ترقی کریں گے سب سے پہلے آپ اپنا نام بتائیں توسیف احمد وانی صاحب کس بلاغ سے کس حلقے سے رہنے والے ہیں بلاغ مگل مہدان کا اندروال 48 کا پڑھتا آپ بتائیں تعمیر و ترقی کس طریقے سے یہاں پہ ہوئی ہے اور کس نے یہ کی حق آپ آج جو امیدوار آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں آپ ان سے کیا امیدیں لگائیں سر جو آج امیدوار آئے ہیں یہاں پہ وہ تو سر کھوکلے اور جھوٹے وادے لوگوں کے دیں گے اپنا گھر بنانے کے لئے شدی جو بات ہے اس کے بعد ہم کہنا چاہتے ہیں سر ہم نے ہم چھوٹے تھے ہم نے سونا تھا یہاں کوئی جلال الدین کازی صاحب تھا کوئی امیلے ہم چھوٹے تھے اس کے بعد آج تک بہت سارے آئے سر روڑی صاحب کو ہارانے کے لئے یہاں سے بھگانے کے لئے لیکن ہم نے کوئی مائکہ لالیو صاحب دیکھا نہیں ابھی تک جو ان کو بھگا سکا کیوں ایک ان کی تامیر و ترقی دوسرا ان کو بہیچارہ جیسے ہم نے دیکھا ہر علاقے میں ہم دیکھتے ہیں ہر تانسیچنسے میں ہم دیکھیں یہ نیتا لوگ کیا کرتے ہیں یہ کیا کیا آپ دنگے پھساد کرواتے ہیں اس پرسی کے لئے لیکن سر روڑی صاحب نے کبھی کسی کو نہ دھمگایا نہ کسی کو ڈرائیا نہ کسی کے اوپر کوئی تانہ شائع کی ان کا جو کام ہے ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں یعنی کہ تھوڑا سا کام گنوائے کس قسم کی ڈیولپمنٹ کی ہے سر روڑی صاحب نے اس اندروال کو کیا کیا ہے جیسے آج بھی لوگ اسی کو چاہ رہے ہیں سر اس میں اگر کام ہم گن کے دیں گے تو سر کام بہت کیا سر روڑی صاحب نے اتنے تو ہم گھن نہیں سکتے لیکن چھوٹے موٹے کام جو ہے چھوٹے موٹے سمجھوں گا میں جو کسی نے ابھی تک دس سال ہوگی بھاجپا کو جو دروے کر رہی ہے کہ میں نے یہ کیا ہم لوگ نے یہ کیا ہم نے راشن دی ہم نے لادلی بیٹی بنائی سر سب سے پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ لادلی بیٹی میں کہنا چاہتا ہوں میرے دل کے اندر ایک بات تھی بھاجپا کیلئے خاص کر کے جو بھی چاہے نیتا ہے چاہے آپ نے آپ کو تانہ شاہ کہے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کہہ رہے آپ کا نعرہ ہے بیٹی بچاؤں بیٹی پڑھا ہو ٹھیک ہے لیکن ہندوستان میں اس وقت بیٹی پچاؤں بیٹی پڑھا ہو تو کر رہے ہیں ماں باپ لیکن بیٹی پڑھا رہے ہیں بچائے گا کونوں کو بچانے کے لئے ہندوستان کی کوئی سرکار ان کے سامنے نہیں آتی ہے بیٹی ان کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے یہ تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں پوری ہندوستان کی جنگتہ دیکھ رہے ہیں چاہے وہ گاؤں وہ ہے گلی ہے شہر ہے ہر لوگ دیکھ رہے ہیں دوسری چیز ہمارا کہنا ہے کہ آنگلواری یہاں تھی نہیں سنوری صاحب نے دکھائی بلاک یہاں پہ پتا ہی نہیں تھا لوگوں کو سنوری صاحب نے دکھایا آج جو گھر گھر لیٹر آپ کو دیکھ رہا ہے یہ سنوری صاحب نے سب کچھ کیا ہے اس کے لئے ہم تھینکس کرنا چاہتے ہیں آپ کو ابھی سنوری صاحب